بھارت کے خلاف زہر اگلنے والے زاکر نائک کو بلا کر اب پاکستان بھی پچھتا رہا ہے کیونکہ اس بار زاکر نائک نے پاکستان میں ہی اس کی ایسی بیزتی کی ہے جس سے پوری دنیا کو پاکستان کے کنگالی تھی اب کہانی بھی پتا چل گئی ہے کہتا ہوں تو ویڈیا میں واپس چلا جا تاکہ وہ اپنا تمہیں نا وہ لیف دیں ہر چیز دیں تمہیں ادھر گیا لینے آیا ہمارے پاکستان میں آگے وہ عجاب کے اپنا سلسلے میں وہ چھوڑ کے چلا گیا وہ لڑکی کے جو انماریڈ ہے وہ اور شادی نہیں کرتی وہ بازاری ہے وہ بازار ہوا عورت ہے کہتے ہیں کہ بازار ہوا عورت ہے لیکن میں نے اس کو پبلک پروپرٹی کا نام دے دیا کھین یو ایم آجن کو نا انڈیا کی تعریف کر رہے ہیں کافی مہاس پر جیسے انہوں نے کہا کہ اگر وہاں پر مجھے کسی بھی ارپر پر کوئی ہندو ہی دیکھ لیتا نا تو وہ میرے آنر میں ہنڈرڈ پرسن ڈسکاؤنٹ مجھے دلوا دیتا یا دے دیتا کسی بھی دوسری کنٹری میں گھوم پھر رہے لیکن بھارت کی طرف رکھ نہیں کر رہے اس کی کیا وجہ ہے وہاں پر آپ کے اوپر بہت سارے کیسز کس لیے بنے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپ مجھ پا کے کیوں بھاگے اگر یہ بھی ڈاکٹر زاکر نائک جو ہے یا میرے خیلے ڈاکٹر نہیں کہتے زاکر نائک صاحب جو ہے اگر یہ بھی بتا دیں یہاں پہ پاکستان کے آڈینس کو تو بہت اچھا ہوگا ادھر تیری کوئی عزت نہیں ہے ہمارے پاکستان میں تو بہت دے رہے ہیں نا ان کو ہمارے اتنی عزت دینے کے باوجود بھی تو تو اپنا ہمارے اوپر خفا ہو رہا ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے کبھی کہہ رہا ہے انڈیا اچھا ہے بلانا تو تو واپس جاؤ وہاں پہ سمیلوں پر معلومہ کی جاکر نائک کس پرکار سے پاکستان میں اس میں فہمس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ اس پرکار سے پاکستان میں رہ کر پاکستان کی بلائی بتیائی کا پاکستانی کو بھی پیل رہا ہے کیونکہ بھی پاکستان میں جاکر بھری جو پاکستان کی لڑکیں ساری نہیں کرتی ہیں وہ سمجھو کی پولیگ پورپٹی ہوں اس پر دوستو پاکستان کے عوام جو کی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہے دیکھتے ہے دوستو پاکستانی پہلیگ اس پر کیا بولتی ہیں پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن کرنا شروع کر دیا ہے پہلے بھی انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا یہ کیسے دیش میں آگیا ہوں میں کہا پھنس گیا ہوں آپ بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ انڈیا ہے کیا کہیں گے آپ کیا ان کو انڈیا کی آسد آرہی ہے یہ تو غلط بات ہے پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے ہم تو آگئی ایک بہت ہی ایسا ملک ہے ہمارے آگئی معاملات صحیح نہیں اور انہوں نے اوپر سے یہ بات کر دی اب اورڈر آئیاں ہوں گی آئی ٹھنگ انہوں نے بہت غلط بات کی ہے یہ بات بلکل صحیح نہیں ہے انڈیا کا کمپیریزن بلکل نہیں کرنا چاہیے ہمارے ساتھ کیوں انڈیا کے ساتھ آگئی ہماری اتنی جنگیں ہیں تو اور اب کیا کمپیریزن رہے گیا ہے ہر محاصل پہ انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن تو ہوتا ہی ہوتا ہے ہم نہ بھی چاہے تب بھی ہوتا ہے اگزاکٹلی صحیح بات ہے اور اوپر سے وہ بھی کر رہے ہیں سب بھی اب یہ کر رہے ہیں کہ اسلام میں مرد کو جو ہے وہ ایک شادی بھی کیوں نہیں روکا گیا ایک شادی کی اجازت کیوں نہیں ہے چار کی کیوں ہیں اور پھر دوسرا اس کا سوال ساتھی یہ تھا میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ جو خاتون ہے لڑکی ہے لیڈی ہے مہیلا ہے اس کو انفیریر دکھایا گیا یعنی یہ کہ اس کو جو ہے وہ جو اس کا درجہ ہے رول جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی بہت ہی کم تر درجے پہ اس کو رکھا گیا تو ڈاکٹر زاکیٹ نائنگ نے اس کو ڈانڈ کے کہا کہ ایک سوال کرو کون سے سوال کرنا اس میں سے ایک لوں گا کیوں بھائی آپ کی ٹرین جا رہی ہے آپ کی ٹرین چھوٹی جا رہی ہے آپ نے کہاں جانا ہے آپ اسی کے لیے تو آئے ہیں آپ اس کو جواب دیجئے مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ ایک دو ایک جیسے سوال ہیں دونوں کا جواب دے دیں کہتا ہوں تو اڈیا میں واپس چلا جا تاکہ وہ اپنا تمہیں نا وہ لیف دیں ہر چیز دیں تمہیں ادھر کیا لینے آیا ہمارے پاکستان میں آگے وہ عجاب کے اپنا سلسلے میں وہ چھوڑ کے چلا گیا بچیوں کو تو میں نے ان کو وہ نہیں دینا اپنا نام بغیرہ جونس ہوتا ہے وہ نہیں میں نے دینا جتیم بچیوں کو کیوں کیا وجہ ہے تو واپس چلا جا ادھر ادھر جا کے اپنا اندووں سے اور سکھوں سے ان کی نماز پڑھو تو ان کو مانو رام رام کرو رہیم رہیم نہ کرو تو اپنا یہ رہیم رہیم نہ کر رہا ہے تو رہیم رہیم کرو ہمارے ساتھ تو کیوں ایسے کام کر رہا ہے کہ مجھے پیسے نہ لو جی یہ نہ کرو تو غریب آدمی ہے تو غریب آدمی ہے تو انہیں پوری دنیا سے پیسے لیے ہوئی ہیں تو کہاں گئے پیسے تیرے زاکر نائک صاحب کیجئے ہیں زاکر نائک صاحب کا ذکر نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور جب تک وہ پاکستان میں ہیں تو میرا خیال ہے انٹرٹینمنٹ میں انٹرٹینمنٹ ہمیں ملتی ہی رہے گی ایک طرف زاکر نائک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو انمیارٹ فیمیلز ہیں یعنی اگر کسی عورت کی یا کسی لیڈی کی شادی نہیں ہوتی تو جی انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت غلط ہے اور انہیں کہیں نہ کہیں شادی کر لینی چاہیے ورنہ وہ پبلک پروپٹی ہو جاتی ہے اس قسم کی باتیں بھی وہ کر رہے ہیں جس کو کہ پاکستان میں کافی ناپسند کیا جا رہے ہیں کافی گھٹیا باتیں کر رہے ہیں اس قسم کی اس لئے کہ ہر ایک کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ شادی کرے یا نہ کرے لیکن خیال جا کرنا ہے وہاں پہ جائے اپنا انڈیا میں جائے وہاں پہ جا کر رام رام کرے ادھر کیا لینے آیا پاکستان میں ڈسکونڈ کروانے آیا یہاں پہ وہ بڑا خفا نظر آ رہے ہیں پاکستان سے انہوں نے پہلے کہا یہ میں کہا یہ کیسا دیش ہے اب انہوں نے سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ انڈیا کی تعریف کی ہے پاکستان میں آ کر وہ ہر چیز میں پاکستان اور بھارت کو دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے انڈیا کی تعریف کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ میں نے کیا کہنا ہے تو مسلمان ہوگئے یہ باتیں کر رہے ہیں سر انڈیا ان کا ملک ہے انڈیا تو ان کا ملک ہے نا لیکن ادھر آیا ہے مسلمان کنٹری ہے یہاں پہ تو تجھے چاہیے کہ ہر کام کرنا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ملکے رہنا یہ کیا بات ہوئی تو یہی بات ہے کہ تو انڈیا کی اپنا انڈیا سے آیا تو میں اب ان کی بات کر نہیں ہی میں نے پاکستان کی بات نہیں کرنی وہ لڑکی کہ جو انمارڈ ہے وہ اور شادی نہیں کرتی وہ بازاری ہے وہ بازارو عورت ہے کہتے ہیں کہ بازارو عورت ہے لیکن میں نے اس کو پبلک پروپرٹی کا نام دے دیا پاکستان کے اندر اتنے بڑی گیادرنگ میں ایک بندہ کھڑے ہو کے جہاں پر اتنی خواتین ہیں ان کو کہہ رہے کہ اگر تم انمارڈ ہو تو تم بازار ہو پبلک پروپرٹی میں نے تمہیں نام دیا اور لوگ سن رہے ہیں کھڑے ہو کے انہوں نے انڈیا کی تعریف کر رہے ہیں کافی محاص پر جیسے انہوں نے کہا کہ اگر وہاں پر مجھے کسی بھی ارپر پر کوئی ہندو ہی دیکھ لیتا تو وہ میرے آنر میں ہنڈرڈ پرسن ڈسکاؤنڈ مجھے دلوا دیتا یا دے دیتا ٹھیک ہے انہوں نے اسے پہلے بھی انڈیا کی تعریف کی کہ وہاں کے ہندوز جو ہیں وہ مجھے ہمیشہ پریز کرتے تھے مجھے یہ بتا ہے پہلے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ پاکستان کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں سیٹیزنشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ واپس انڈیا جانا چاہتے ہیں ایرپورٹ پہ ان سے ٹیکس مانگا گیا اور ان سے کہا گیا چلو ٹھیک ہے ففٹی پرسنٹ ہم چھوڑ بھی دیں گے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر مطلب وہ انڈیا میں ٹریول کر رہے ہوں اور انڈیا میں لوگ کو ان کو دیکھے گا تو وہ ان کو کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا تو پھر آپ وہاں سے بھاگے کیوں آپ انڈیا جاتے کیوں نہیں اور آپ انڈیا چھوڑ کر اور کسی بھی دوسری کنٹری میں گھوم پھر رہے لیکن بھارت کی طرف رخ نہیں کر رہے اس کی کیا وجہ ہے وہاں پر آپ کے اوپر بہت سارے کیسز کس لیے بنے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپ مجھ پا کے کیوں بھاگے اگر یہ بھی ڈاکٹر زاکر نائک جو ہیں یا میرے خیالے ڈاکٹر نہیں کہتے زاکر نائک صاحب جو ہیں اگر یہ بھی بتا دیں یہاں پہ پاکستان کے آڈینس کو تو بہت اچھا ہوگا لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ پاکستان کی ائر لائن نے ان کے ساتھ بہت ستری کیے بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اور ان سے ٹیکس لینا چاہیے تھا بلکہ ڈبل ٹیکس لینا چاہیے تھے ویسے اتنا سمان لے کر آئے کیا تھے اس کے اندر کیا تھا پتہ نہیں کیا کوئی بکس لے کر آئے تھے جس میں کچھ الٹا سلٹا لکھا ہے ہمارے لوگوں کو پڑھانے کے لیے تو اس کے لیے میں سبھی لوگوں مالی میں ہوئے کی جا کے نائک کے اس پرکار سے کارنامے ہیں کہ بھارت نے اس کو بین کر دیا سبھی لوگوں کو مالی میں ہوئا کیونکہ دوستو یہ مدیب کے نام پر زیادہ اڑتا ہے مطلب زیادہ یہ سب ہمارے پرسنٹ چھوٹ دو یا ہمیں پھر ٹکٹ دو پیسے ہم سے نہ لو اس پر دوستو انہوں نے پاکستانیوں کو ڈیگریٹ کیا آنے ڈیگریٹ کرنا بھی چاہیے کہ پاکستان ایسے لوگ کو ہی بولاتا ہے جو بھارت نے جوتے مار کر بھگایا ہو پاکستان انہی کو بولاتا ہے اور اسی کی وجہ سے پاکستان بہت بھی رہا ہے جس پرکار سے جا کے نائک جا کر پاکستان میں پاکستان کی گرائیاں بتی آ رہا ہے ان کو پیل بھی رہا ہے جس پرکار دوستو سبی کو بتا دے کہ پاکستان میں ایک لڑکی نے دوستو ان کے موگ پوچھ دیا جاکر نائکے کی اسلام میں ایک مرد کیوں ایک اومین یا ایک لڑکی پر کیوں نہیں رہا سکتا کیوں چار سے پانچ سادھیا کرتا ہے اس پر دوستو بھڑک اٹھا جاکر نائک اور لڑکی کو بولا کی چوپ رہا ہو تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں ایسے کچھ انہوں نے بولا وہاں پر تھا دوستو اس کے بعد ایک جواب دیا دوستو کہ جو لڑکی پاکستان میں سادھی نہیں کرتی ہے یا کچھ ایک زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ جو کی پبلکی پروپٹی ہو جاتی ہے سو سکتے دوستو پاکستان میں رہا کر پاکستانی معافل میں رہا کر پاکستان کا کھا کر دوستو کس پرکار سے پاکستانی کو پیل رہا ہے پاکستانی اس پر بھی تالیا بجا رہا ہے لیکن جب دوستو کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے دیش میں آگر ہمیں آرے اومانس کو مطلب کی برائیاں باتھی آ رہا ہے ہمیں لوگوں کو مطلب پیل رہا ہے تو انہیں سمجھ میں آئی تو ان کا پتہ کٹنے کا پاکستان میں بھی کام چل رہا ہے کیونکو دوستو سبھی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جاکر نائے کس پرکار کا آرے میں کس پرکار سے دنیا نے ان کو بین کر کے پھیکتا ہوئے دکھائی دے رہی ہے دنیا ان کو بھاگا رہی ہے لیکن پاکستان ایسے لوگوں کو بلاتا ہے اسی وجہ سے پاکستان دنیا میں ایسے بنی ہوئی ہے جیسا جو رائے گا لوگوں کو بلائے گا یہ تو ہنڈریڈ پرسنٹ دوستو سب جانتے ہیں آپ نے دوستو کیا کھنایا یا کی نائک بارے میں کمٹس جرور پتے ہیں دوستو پہلی پر چینل پر چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے گا ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میسے سکوئے نیک سورے